شکریہ سر بتائیے گا کہ بھارت کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں تو اب یعنی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلالیا گیا ہے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ شاید اس کے جو ہیں وہ مصبت نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آسا گئے کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے یعنی مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل کی انٹرناشنل ریپنومسی میں کیا کسی کو امریکہ کے مقروح چہرے کے بارے میں کوئی شک ہے کیا کسی کو اسرائیل کے مقروح چہرے کے بارے میں کوئی شک ہے کیا کسی کو یہ شک ہے کہ پورا میڈلیس پوری مسلمان دنیا عالمی طاقتوں نے آپس میں تقسیم کر کے تباہ برباد اترا کر دیئی کہ پچاس لاکھ مسلمان مارے گئے اور دو کروڑ سے زائد مہاجر ہے اس وقت دنیا میں بکھرے بات یہ کہ ہم اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم اس وقت جس کیوس اور انارکی کے دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے آپ اقوام متحدہ میں تو جا رہے ہیں ان اقوام متحدہ کے اندر کوئی فورسز ہیں کوئی پاورز ہیں جو پاکستان کو تکہ کرنا چاہتی انہی سیکیورٹی کاؤنسل انہی فورسز اور پاورز سے مل کر بنی ہے سوائی اس کے اندر شاہد آپ جائنہ کو شامل کریں یہ جو ہمارا انتہا دی ہے فیبرری میں جب پاکستان پر حملہ ہوا تھا تو یہ سرکاری طور پر پاکستان نے کہا تھا کہ تین پاورز ہیں جنہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا آپ کو یاد ہے نا کہ جب نام لیا گیا تھا کہ اندیا اسرائیل اور امریکہ امریکہ کا نام نہیں لیا گیا تھا کہ آگاستہ تھی اسری حال بھی طاقت لیکن نام اسرائیل کا لیا گیا کیا آپ جانتے ہیں نہیں سنالیو آمکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں یہاں تھا سیکیورٹی کاؤنسل اور حوالی ایڈا کا پروسس آپ کو معلوم ہے یہ نہیں ہوگا کہ کل آپ جائیں گے اور وہ چار پانچ ملک جو 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 پاکستان پاوز ہیں وہ الگ بیٹھ کے کچھ فیصلہ خاموشیتے کریں گی دسکیشن کریں گی دیکھیں گی کیا کریں گی آپ کو نہیں معلوم اس لئے کس بند کمرے میں آپ نہیں ہوں گے اندر یہ کافر عالمی طاقتیں آپ کے بارے میں کیا فیصلے کرتی ہیں اسی طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا تھا کہ تم یہ ملک لے لو یہ ہے ہمارا لے لو جی تو کل آپ کچھ بھی ہے یہ نہیں ہوگا کہ انڈیا کو ڈان چپٹ کی جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے گا انڈیا سے کہ موجے نکال لے یا پیویسٹ ہو جائے یا انتخابات کرا گئی جاتے ہیں کل جاتا جانا ایک سٹنگ ہوگی آپ اس کو اپنی کامیابی کلین کر لیں کہ ہم نے معاملہ انڈیٹیشن پر لے گئے لیکن ان ریالیٹی آن گراؤنڈ سیٹویشن کشمیر کے اندر تقدیل نہیں ہوگی بلکہ انفریکٹ ضراب ہوگی کیونکہ انڈیا کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پاس اب تائم کھوڑا ہے انڈرنیشنل پاورز انڈوانڈ ہونے کا ڈراما کر رہی ہیں زیادہ وقت نہیں ہے تو جو کریک ڈاؤن کرنا ہے جو بارہ دن ابھی ہو چکے ہیں اس کرفی کو چلتے ہوئے جس میں ہزاروں لوگ اٹھائے جا چکے ہیں عزیز پیس کیا جائے گا بلکہ مجھے اس سے اندلا جزن بھی ہے کہ پاکستان پر نہ ہو سکتا ہے یہ بات ایک بہت ریال اور جنرل سیٹ اس وقت ہے کہ ہم ازار کشمیر اور سیالکورٹ اور بیگس پلکستان کے اندر شاید ایک دشمن کا حملہ ہمارے اوپر اگلے آنے والے کم دنوں میں ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب پچاس سال سے جو ہے وہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا تھا تو صرف کیا جو حکومتیں آتی رہیں انہوں نے جان بوچ کا یہ مسئلہ سیکیورٹی کاؤنسل میں نہیں اٹھایا تھا یا اب وقت کی ضرورت تھی کہ یہ مسئلہ اٹھانا ضروری تھا کرداری کی حکومت یہ تو میمو کیٹ لکھنے والے لوگ ہیں حسین حکمانی آپ کا انبیسٹر تھا جو پاکستان کے اندر اس کو ایک غدار تصور کیا جاتا ہے تو اس سے توقع کرنا کہ اس کے دور میں کشمیر کے مسئلے پر بات ہوگی ایک عباس بات ہے نواز شریف نے جان بوچ کر سپیس تھی انڈیا کو پچھلے چار خال اس کی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا جس نے کوئی فورنڈ منسٹر نہیں لگایا تھا اور فورنڈ منسٹر نہ لگانے کی وجہ یہی تھی کہ آج پوری مسلم دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے زہد حمد صاحب منی بتائیے گا کہ اس وقت تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس حوالے سے کہ شاید پاکستان نے جلدی کر دی یہ مسئلہ جو ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جا کے سر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں پچاس سال کے دوران وہ آج تک اس مسئلے کو لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں دوسری جانب جب ایک حکومت اپنی سفارتی کوششوں سے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے گئی ہے تب بھی ہم تنقید کے نشانہ بنا رہے ہیں ہم اس وجہ سے تنقید کے نشانہ نہیں بنا رہے گئی راجزیشنز پہ یہ کیوں لے کر رہے ہیں اور راجزیشنز پہ یہ اپنی مرضی سے لے کر نہیں دائیں حالہ ہم نے مجبور کیا ہے کیونکہ ایک ٹرمینل نیکلیجنس ان سے ہو گئی ہے ایک ان سے بہت بڑا فلندر ہو چکا ہے پیٹی آئی کی گارمنٹ سے کہ ایڈیا جب آرٹیکل 370 ریوک کرنے کے لیے پورے کشنیر میں پہنچے بیش کے پلاننگ کر رہا تھا دیپلومیسی کر رہا تھا بہول بنا رہا تھا اس وقت پیٹی آئی کی گارمنٹ کو پہلے ایک سال میں بتا کیوں نہیں لگا ان کا پہلا اجلاس اس وقت ہوا ہے ایک راپ پہلے جب اگلے دن ان کی لوگ سبھا کے اندر انہوں نے آرٹیکل 370 ریوک کر دیا اور اب ریاکشن میں کہ پریشر پاکستان کے اندر سے آیا ہے کشمیر سے آیا ہے ٹریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے جب ترسیوں لگ گیا جب قیامت پر پا ہو گئی اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ نے موگ کرنا شروع کیا ہے دیادہ کرمینل نیگلیجنس تو اپنی جگہ پر انہوں نے لیکن جب یناچی نیشنز میں بھی جانا تھا تو اس کے پری ریکوسٹیٹس تھے اس کے کچھ سٹیپس تھے جو وہاں جانے سے پہلے جرنے ہوتے ہیں جس میں آپ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں گے ہم جنگ ہوتے ہیں کیونکہ اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جینو سائیڈ ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے اور وہ پاکستانی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے اس کو روکنا اگر آپ اپنی سٹرونگ پوزیشن پہلے دن سرنڈر کر دیں یہ کہیں کہ ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے کرنا نہیں چاہتے جنگ خودکشی ہوگی ہماری معیشہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ دشمن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم جو چاہو کرو ہم زبانی کلامی بات کریں گے تمہیں سٹر نہیں کریں گے اور جب تک آپ مودی جیسے جانور کو اس جیسی فاشیس نازیز کو جب تک آپ ان کو فیزیکلی سٹر نہ کریں گے اور یا دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ ہم قیامت کھڑی کر دیں گے اگر تمہیں مودی کو نہ روکا تو آپ نے فیبریلی میں کیا یہ کسی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا جب پاکستان پر حملہ ہوا خطرہ تھا کہ جنگ پھیل جائے گی اور یہ پتہ لگیا ہم کو کہ اسرائیل شامل تھا اس حملے میں تو ہم نے اپنے غوری اور شاہین میزائل نکال کر اسرائیل کی طرف پوائنٹ کر دیئے تھے اس کی وجہ سے اسرائیل نے فورن اینٹی بالیسٹک مثل شین لگائی اور پھر پوری دنیا خود کر پیچ میں آگئی اسرائیل اور امریکہ آگئے بڑی 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 ساتھ تھے تاکستان سے اور ایڈیا سے کہنے کے لیے کہ اس معاملے کو تھنڈا کریں کیونکہ ہم نے اسرائیل کو ساتھ دیا تھا اس معاملے پر ایران سے سیکھنا تھا ہم تو ہم انڈیا سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں انڈیا کا ساتھ ہے ایران کو تو امریکنز کے ساتھ ساتھ ہے وہ کیوں جنگ روکے ہوئے ہیں جنگ کیوں نہیں ہو رہے ہیں امریکہ کیوں ڈر رہا ہے ایران پر حملہ کرتے اسی لیے کہ ایران نے ساتھ ساتھ زیادہ بڑھا دیئے کہ ہم پورے ریجن کو آگ لگا دیں گے پورا گنز بند ہو جائے گا تمام پیل کی ایکسپورٹ بند ہو جائے گی تمام میڈلیز پر ہم راکٹ سے حملے کریں گے اتنا بڑا خوف کر دیا انہوں نے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی جورتی نہیں کر رہا یہ ہمیں کرنا تھا یوئن میں جانے سے پہلے تب آپ کو جوئن سیرے تھے اب نہیں لے زیادہ حمیز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ یعنی خاص طور پر کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے پاکستان کو اور مزید کیا کوششیں کرنی چاہیے یہ ایک سمپل بات ہے کہ اس وقت انڈیا نے جو اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے اپنی تاریخ میں پورے کانسٹیوشن کو وائلیٹ کر دیا یعنیٹی نیشن کی ریزلوشن یا یہ اس نے واپس لینے کے لیے نہیں کیا یہ سٹیپ اس نے اس لیے نہیں لیا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کے آرٹیکل 370 کو واپس بحال کر دے گا اور پوجہ نکال دے گا اور تشمیر کو کوئی سٹیٹس دے گا جو اس نے پہلے چاہیے تھا اب یہ ظلم پڑتا جائے گا اور انڈیا کے پاس ایک ہی آپشن اب اس کے بعد ہے کہ پاکستان کی آزاد تشمیر کے لازے پر حملہ کرے گی لہٰذا پاکستان کی پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں ہے آج کا جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہماری ایکانوی بھیگ ہے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم جنگ نہیں کر سکتے تو پویسٹین ہے کہ اگر وہ آزاد تشمیر پہ حملہ کرتا ہے یا ازدار کو ان پہ یا گئے لگے بلکستان پہ اس وقت بھی تو آپ کی ایکانوی کمزور ہوگی اس وقت بھی تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت آپ کیا جنگ کریں گے یا سرکر کر کے اور پیچے ہٹ جائیں بار یہ ہے کہ اس وقت آپ پالسی دکتیٹ نہیں کر رہے انڈیا دکتیٹ کرتا ہے آپ دیفنس پہ ہیں وہ دیفنس پہ ہیں ایڈوانٹی جو اس کے پاس آپ کو پرویکٹیو ہے وہ جارہانہ انداز اختیار کیے ہوئے آپ نے دفاعی انداز بلکہ دفاعی پہ نہیں اس کے پسپائی آپ نے اختیار کی تو اس دیپلماتک اور پولیٹیکل پوزیشن میں انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں وہ آگے پڑھے گا اسی لیے وہ اس وقت ہیوی پوسٹرنگ کر رہا ہے ہسیال پورٹ میں جمہو کے پاس پورے انڈیپینڈنٹ بیٹل کو کرو ایئر پورس اپنی لا کے تمام بھی تمام ایئر پورٹ وہ کسی بھی وقت پاکستان میں کشمیر میں لائن اپ کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری سے لے کر تارگل تک کسی بھی وقت کہیں پہ بھی سارمیٹینیس مانٹیپل ایکسس سے اٹیک کر سکتے ہیں آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے اور وہ کریں گے مجھے ذاتی طور پر کوئیڈ آؤ